گورنر سندھ امران اسماعیل کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ کے عرقین کا اجلاس صبح کی مجموعی سیاسی صورتحال کورونا وائرس سے بچوک اقدمات لاکڈان سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم کے اقدمات پر تبادلہ خیال کیا اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نخوی خورم شیر زمان سعیدہ افریدی محمود مولوی اشرف قریشی جبکہ متحدہ قومی مومنٹ کے عامر خان پیصل سبزواری عبدالوسیم اور عرشد حسین شامل تھے اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ کورونا وائرس قومی مسئلہ ہے جسے مشترکہ حکمت عملی سے شکست دینا ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں بہت سے لوگ ہیں جن کی شناخت کارٹ نہیں بنے اور ان کا نام نیشنل ڈیٹا بیس میں بھی شامل نہیں ہے ان تک بھی راشن اور پیسے پہنچانے کا نظام بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مستحق افراد کی مدد کے لیے وزیراعظم نے جو پروگرام بنایا ہے اس میں ڈپٹی کمیشنر لوگوں کو مدد فرام کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس فرانٹ لائن پر سپاہی ہیں ڈاکٹرز سمیت طبی عملے کی جو بھی ریمانڈ ہیں وہ سب جائز ہیں لائبہ خان ایم سیون سیٹی نیوز کراچی